روز لوگ کی اپ ڈیٹش میں ہم آپ کو دیتی ہوں ریگلر ڈالنا کوشش پوری کر رہی ہوں لیکن ایکچلی کیا ہے کہ میجی جہنا امی آئی میں پورے ایک سال بعد آئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ امی جہاں وہ ایک سال بعد آئی ہے اور صرف ایک سال کہنے کو نہیں ہے مطلب کہ لاسٹ ہی اکتوبر کی جس جیٹ کوئی تھی اتفاق ایسا ہو گیا کہ اکتوبر کی نیٹ میں دوبارہ میرے پاس آگئی ہے اور وہ بھی اتنا فورس کا کہ ایکچلی مسئلہ یہ ہے کہ سال اس لئے ہو جاتا ہے کہ اک ایک سائیڈی دھوڑی تھی ایک سائیڈی اچھا وہی امی ہوتی ہے جب ہم اپنے گھر جاتے ہیں ان کے سب باتیں کرتے ہیں روز فارم پر بات کرتے ہیں ملتے ہیں لیکن جب آپ کی امی آپ کے گھر آتا ہے تو اسی طرح ہوشی ہوتی ہے جیسے آپ امی کے گھر جاتے ہیں تو آپ کے امی ہوشی ہوتی ہے اور اچھا میرا سین یہ ہے کہ میں صرف اپنے امی آنے پر حوش نہیں ہوتی مجھے مہمان جو آتے ہیں اس کو کوئی بھی آتا ہے میرے گر میں مجھے بہت حوش ہوتی ہے مطلب ہماری جو فیملیز ہیں میرے ہزبن اور میرے ہم دونوں کی فیملی جو ہے وہ سیم ازاری بات ہے جو میری فیملی ہے وہ ان کی فیملی اس طرح ملا کرنا یہ سین ہو جاتا ہے یہ میں کیا کہہ رہی ہوں ہے جو بھی کہہ رہی ہوں یہ میرے ہزبن جو تھی میں نے کھانا بنایا ہے اکچانک رات کو میرے ہزبن شام میں آگے اور ہاتے ہوئے نے یہ وہ نمک پاڑے لے کے اس کو ویسے پوپٹ بھی کہتے ہیں آپ لوگ مجھے بتائیں کہ آپ اس کو کیا کہتے ہیں ویسے ہمی سے پوپٹ بھی کہتے ہیں اور نمک پاڑے بھی کہتے ہیں میرے ہزبن کو چاہے کے ساتھ بہت پسند ہے اور جب بھی وہ کبھی سنڈے والے دن تو بسٹ ہے کہ باہر چکر لگے تو انہوں نے لازمی لے کے آنا چاہے کے ساتھ اور کبھی کبھار آف این آن چاہے دو چار ماہ میں ایک بار یہ ان کے ساتھ میں درد ہوئے تھے جلدی آگے تو آتے ہوئے وہ پوپٹ لے آئے پوپٹ میں کتنا ہسی کس نام لے رہی ہوں اور یہ میں بنا رہی ہوں جی چکن کباب اور کباب بنا کر رہی تھی کچھ چپل کباب نہ رہی تھی میں نے اس کا آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کیا آپ اسے دیکھ رہے ہوں گے میں نے کہا چلو فرن فرن جانا کباب بنا رہتے ہیں امی یہاں آ رہی ہے تو یقین مانے اتنا امی کی آ چکی ہے اور ان کے ساتھ ٹائم سپین کرنے ہو مجھے وائس آور ہو جانا میں کرنا چاہ رہی تھی کل سے بلکہ پٹسوں سے کرنا چاہ رہی تھی لیکن ٹائم نہیں مل رہا تھا ٹائم اس لیے ملتا امی کے ساتھ دلی نہیں کرتا اچھا یہ امی سے پوچھتے رہتی میں آپ کو کیا بنا کے کھلاؤں کیا بنا کے کھلاؤں تو بس دل کرتا ہے کہ وہ چیزیں جو نورمل ہیں امی کو میرے ہاتھ کی کوکنگ اتنی بساند آتی ہے زیر بات ہے اب ایک سال بعد وہ گھر آئی ہیں اور جب میری عبادت کوکنگ ہے وہ میری پکچرز میں ویڈیوز میں آپ لوگ کی طرح ہی دیکھ رہی ہوتی ہیں میرے ولوگ کے ویوز میں سب سے پہلا ویو جانا میری امی کا میری امی کہتی ہے کہ بس میرے ویو کو ہی تمہارے امپورٹنٹ ویو سمجھ لو میں گھر بیٹھ کے تم سے کنیکت ہوں مطلب ایک دن بھی میرے واللوگ میں سو جاتا ہے میری امی مجھ سے فورا بکھتی بلوگ ڈالا مجھے دکھاؤ کیا ہے ریسیپی کو بتا دو میں نے بنایا تو امی کو ہوتا ہے کہ ریکارڈ کیا ہے تو بس پر مجھے یہ ایکسائیٹمنٹ اوڑی تھی کہ بمی آئی ہیں تو مجھے مزے مزے کی کھانے کچھ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ روٹین سے بنا کر کھلاؤں امیہ بھی جو امیہ ہوتی ہیں وہ بھی کہاں آکر ہمیں ان کو کام کرنے کی اتنی عادت ہوتی ہے کہ وہ بیٹیوں کے گھر آکر بھی کہتنی آپ بیٹھو ہم آپ کو بنا کر کھلاتے لیکن میرے حضبیں مجھے یہی گھو رہے تھے نوان مجھے آتے جاتے کہتے ہیں آنٹی آپ نے کوئی کام نہیں کرنا اس سے مزے مزے کے کھانے بنوا گے کھائے ہر میں کوشش تو کر رہی ہوں اور پھر بھی امیہ نے مجھے جانا زبردستی پہلے دن آتے ہی امیہ نے سب نیکس ٹی جانا فٹا وٹ کا امیہ کے ہاتھ کے بیلو بینگن اتنے مزے کے ہوتے ہیں کہ اگر میں آپ کو وہ کھلا دوں یا آپ ان کے ہاتھ کھا لیں تو میرے سے زیادہ آپ لوگ فین ہو جائیں تو بس امیہ نے پہلے سروع جو ہے نا آلو بینگن سے کی اور چاول جانا ابلے پہلے امیہ نے وہ بنا کے مجھے کھلائے ہم نے وہ انٹوائے کیے میں نے کہا امیہ اب یہ زیادتی ہے کیونکہ مجھے آپ کی عظمت کرنی ہے آپ کے گھر جانا ہے تب بھی آپ کے ہاتھ کا کھانا اور آپ میرے گھر آئے ہیں تو میں نے ابھی بھی آپ کے ہاتھ یہ زیادتی ہو جائے گی تو بس پھر میں نے امیہ کو کہا آپ بیٹھے میں کھلاتی ہوں اور مزے مزے کے کھانے بنانے کی کوشش کر رہی ہوں اور امیہ کو مزے دار بھی لگ رہے ہیں اچھا بہت سی کیا کیا رسمی ہے کیا کیا کوشش کروں گی ریسپی شیئر نہ کر سکی لیکن آپ کو ضرور دکھاؤں گی اور آپ لوگ مجھے بتائیں کہ کیا آپ لوگ اپنی امیہ کے آنے پر ایسے ہی ایکسائیڈ ہوتے ہیں اور میں تو ایکسائیڈ ہوتی ہوں اور اب تو بہت زیادہ ہوشی ہوتی ہے بلکہ میری امیہ کیا جب بھی کوئی آپ کے گھر آئے گا اور اپنا ٹائم نکال کر اور خاص طور پہ جب آٹو سیٹی کا ٹائم نکال کر گئی کوئی آپ کے پاس آتا تو آپ کو ویسے بہت ہوشی ہوتی ہے کہ کسی آپ کے اتنی امپورڈنٹ ہیں تو کوئی آپ کے لئے سفر کر کر اتنی سٹرگل سے آیا ہے تو بھئی کیوں انہیں ہوشی ہوگی تو مجھے لوگ مجھے بتائیں کہ آپ کو بھی میری جانا مہمان نوازی کرنے کی اور مزے مزے کے اچھے اچھے کھانے بنا بنا کے سرف کرنے کی شکین ہے آپ لوگ اگر ہیں تو مجھے اب بھی ریسیپی سجیسٹ کریں کونسی ایسی ریسیپی ہے جو یونیک ہے جو اچھی لگتی ہے اور یہاں آپ اپنی امی کی فیوریٹ جو ہے ریسیپی مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں تاکہ آپ لوگ کی امی کی ریسیپی کو میں اپنی امی کو بھی ٹیسٹ کر رہا اور پھر میرے امی کی کوئی ریسیپی فیوریٹ نہیں امی ہوں ویسے تو بڑا کچھ فیوریٹ ہے لیکن آپ کے گھر آگے نہیں میں دروز پوچھتی ہوں بھی کیا بنو امی ایک ہی بات کہتی ہے مجھے کچھ نہیں کنا لے کہ میں بھی ان کو مزے مزے کے کھانے کھلاؤں گی اور یہ چپل کباب بہت مزے کے بننے تھے اتنے مزے کے کہ بس کیا بتاؤں بہت طریف ہوئی یہ کباب میں ایر فیرٹ میں بنائے تھے بلکہ میں ہر تمام اب بیکنگ اور جو ہے تمام آئل فری چیزیں فرائے اسی میو کر رہی ہوں بہت مزے آ رہے ہیں اچھی چیزیں بنتی ہیں اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کر رہی ہوں ملوں گی نیکس لوگ میں اللہ حافظ